اس ٹی ٹی کے دو سبجیکٹ ایسے ہیں جو کہ ہائی کومپیٹیشن والے سبجیکٹ میں نے شروعات سکھا ہے کمپیوٹر سائنس اور سوشل سائنس اب ان میں سے ایک سبجیکٹ کے لیے تھوڑی پرابلم ہے آج کی جو خبر ہے اگر ان میں سے کسی دو میں سے ایک سبجیکٹ کے آپ کیا انڈیٹ ہیں تو آپ کے لیے تھوڑی سی مصیبت پیدا ہونے والی ہے وہ کیسے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے اور چونکہ کسی کے لیے مصیبت ہوگی کسی کے لیے پریشانی ہوگی تو کسی کے لیے راستہ آسان بھی ہوگا نیوٹن کا تیسرا نیم یہاں پر بھی اپلیکیبل ہے تو کچھ لوگوں کے لیے یہ ویڈیو فیل گوڈ فیکٹر دے گا اور کچھ لوگوں کو جو چیزیں ہیں وہ اچھی نہیں بھی لگیں گی تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے اگر آپ اس ٹی ای ٹی پاس کیانیڈیٹ ہیں اور ٹیچر بننے کی کوشش میں ہیں جو بھی خبریں ہیں آج کے دن الگ الگ خباروں میں ان تمام کو میں اس ویڈیو میں کفر کروں گا چھوٹا ویڈیو ہے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے آج نیوز پیپر پٹنا ایڈیشن فرنٹ پیج پر لکھا ہوا ہے ایک لاکھ چھہتر ہزار سکچوں کے نیوکتی کا ویگیاپن دو چار دن میں آ جائے گا اس کے علاوہ کمپیوٹر سکچوں کے لیے بیڈ انیوار نہیں ہے جن ویشیوں میں دو ہزار انیس سے اسٹیٹی نہیں ان میں پہلے اترین ٹرینڈ عبیارتی کو عمر میں چھوٹ دیا گیا ہے باقیوں کو بھی چھوٹ ملتا رہے گا جیسا کوٹ کا آلٹ تھا جو باقی لوگ ہیں جو پہلے سے اسٹیٹی اترین ہیں ان کے لیے پرٹیکولرلی یہ ماملہ ہے اب یہاں پر جو بات میں کہہ رہا تھا لیفٹ سائیڈ میں دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے لیفٹ سائیڈ میں لکھا ہوا ہے پاس جتا پر اچھا پاس ٹریننگ کے انتیم ورش کے چھاتروں کو بھی ملے گا موقع مطلب اپیرنگ کینڈیٹ کو ایلاو کر دیا گیا اپیرنگ کینڈیٹ کو ایلاو کر دیا گیا تو اپیرنگ کینڈیٹ کا مسئلہ کمپیوٹر سائنس ہے بہت بڑا مسئلہ تھا جن لوگوں نے دو ہزار انیس میں اپنی ایجوکیشنل کو فکس نہیں کہتا مطلب وہ الیجیبل نہیں تھے لیکن بعد میں ام سی اے کر لیا یا بی ٹیک کر لیا یا کوئی بھی کورس کر لیا جو ان کی الیجیبلیٹ کو فکس کرتا ہے فائنلائز کرتا ہے تو ویسے کینڈیٹ اب اس خبر کے اگر صحیح کوئی افیشل تو ہے نہیں یہ تو اخبار والوں نے چھاپا ہے اخبار والوں تو بہت کچھ چھاپتے ہیں لیکن اگر یہ خبر صحیح ہو گئی اگر اپیرنگ والے کینڈیٹ کو موقع دیا گیا تو پھر تمام اپیرنگ کی تمام الیجیبلیٹی کو فلفل کرنے والے جو ابھی الیجیبل نہیں تھے حال فیل حال میں ابھی اپیرنگ میں ہیں یا اس سال پورا ہونے کو تھا یا پچھل سال پورا ہوا ہے وہ تمام لوگ الیجیبل ہو جائیں گے اب اس کا اثر سب سے ادا پڑھایا کمپیوٹر سائنس پہ کیونکہ کمپیوٹر سائنس میں ٹھیک تھا کینڈیٹ ہیں اس طرح جنہوں نے اس وقت پہ دوہزار انیس میں صرف بی سی اے کمپلیٹ کیا تھا یہ اپنی الیجیبلیٹی کو فلفل نہیں کرتے تھے اس لئے میں نے کہا کہ دو میں سے ایک ہائی کمپیوٹر سبجیکٹ کے جو کینڈیٹ ہیں ان کو اس ویڈیو کو ضرور دیکھنا چاہیے لیفٹ سائٹ کونے میں دیکھیں نیچے کی طرف لکھا ہوا ہے یہ خبر اس کے علاوہ اگر دوسرے خبروں کا رخ کریں تو دوسری خبریں بھی آپ کے سکرین پر ابھی آ جائیں گی سب سے بڑی خبر یہی ہے کہ اپیرنگ والوں کو موقع دینا کیونکہ یہ خبر اور راستوں سے نکل کر کے نہیں آئی تھی آج کیابینٹ کی بیٹھک ہے اس کا ڈاکومنٹ دیکھیں آپ کے سکرین پر دیکھ رہا ہے تو حالانکہ ایسا کچھ ہے نہیں پر چونکہ ویژیاپن آنے کو ہے مکہ منتری بیٹھیں گے تو یہ بھی کل خبر چلی کہ مکہ منتری ڈریکٹلی اس میں انٹرفیر کر رہے ہیں معاملے لے کر کے کیونکہ کانفلکٹ ہے بی پی ایسی میں اور سکھائی بھاگ میں اس کے علاوہ تکی دیانک بھاسکر نے کچھ پوائنٹس کو ہائیلائٹ کرتے ہوئے ویڈیو بنا دیکھیں یہاں پر ویژیاپن کے ان بندوں پر سہمتی پرکچھا میں دشملو پچیس پرسنٹ نگیٹیو مارکنگ رہے گی ہر پرشن کے پانچ ویکالپ ہوں گے اگر چار ویکالپ ہوتا تو ون بائی تھری نگیٹیو مارک چار غلط اتر دینے پر امیرطی کے ایک کنگ کھٹیں گے ویژیاپن اسی سبتہ آئے گا سو آنکھوں کا کوالیفائنگ پیپر میں تیس انکہ نیوار ہے کوالیفائنگ پیپر وہ بھاشا والا پیپر کی بات ہو رہی ہے کوالیفائنگ پیپر میں نگیٹیو مارکنگ نہیں رہے گا نوٹ پرشن پتر ایک سو پچاس انکھوں کا یا سو آنکھوں کا اس پر فیصلہ منگلوار کی بیٹھک میں ہوگا یہ بیکار کی بات ہے سو کا ہو ایک سو پچاس کا اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے مدے کی بات جو مین ایمپورٹنٹ پوائنٹس تھی ابھی اس ویڈیو کے اندر ایک تو نگیٹیو مارکس کا فانیالائز ہو جانا یہ کی پوائنٹ ہے اور دوسرا الیجیبیٹی کرائیٹریہ میں جو اپیرنگ کو موقع دیا جا رہا وہ ایک کی پوائنٹ ہے ویژیاپن اگلے کچھ دنوں میں آ جائے گا بی پی سی کے چیئرمین نے یہ بات کہا ہے کہ ان میں اور سکھائی بھاگ میں کوئی کونفلیکٹ نہیں ہے جیسا کہ میڈیا نے نیوز ایٹین بیہار جھارکھن نے ریپورٹ کر دیا کہ دونوں میں ساڑھے تین گھنٹہ میٹنگ چلی پھر بھی بات نہیں بن پائی تو اس طرح کوئی بات نہیں ہے ایسا بی پی سی کے چیئرمین نے ٹوئٹ کر کے کہا ہے اب آپ دیکھ لیجے آج کے دن میں نیوز ایٹین بیہار جھارکھن ریپورٹ کرے گا اس پر بھروسہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے آپ دیکھ لیجے لیکن جو کچھ تھا اقباروں میں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا آگے کوئی بھی اپ ڈیٹ آتا ہے سیونتھ فیز کی ٹیچر ریکروٹمنٹ سے ریلیٹڈ اس کو میں جلدی جلدی آپ تک پہنچانے کوشش کروں گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اگر صرف سبسکرائب کیا ہوا ہے تو آپ بیل آئیکن کو ضرور دبائیے نوٹیفکیشن میں جا کر کے all پر کلک کیجئے thank you